السلام علیکم عزیز طلابہ آج ہم ایسا اگرامر سے مرقب کی تعریف دیکھیں گے اور مرقبات کی اقسام کو شروع کریں گے لیکن اس سے پہلے جو مرقب سے متعلق جو ضروری باتیں ہیں آج کے اس لیکچر میں مرقب کی تعریف دیکھیں گے اور مرقب میں استعمال ہونے والی جو ضروری اناثر ہیں اجزاء ہیں ان کو زیر بیس لائیں گے ان کو دیکھیں گے اور ان کو سیکھنے کی کوشش کریں گے آج لیکچر نمبر پانچ ہے ہمارا تو عزیز بچو سب سے پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ مرقب کیا ہوتا ہے جملہ کی تعریف کیا ہوتی ہے ایک تو آپ نے بھی انگلیش میں بھی ایک تعریف سنی ہوگی پڑھی ہوگی کہ دی کمبینیشن آف ورز اس کارل سینٹینس یعنی الفاظ کا مجموعہ جملہ کلاتا ہے جبکہ یہ نامکمل تعریف ہے کیسے آپ نیچے دیکھیں کہ مشکل سبق اب یہ دیکھیں یہ مرقب ہے دو الفاظ کا مجموعہ ہے لیکن یہ جملے کی تعریف پر پورا نہیں اترتا ہے اسی طرح محدس کی کتاب کو دیکھیں یہ بھی تین الفاظ بمانی الفاظ کا مجموعہ ہے پر جملے کی تعریف پر یہ صادق پورا نہیں اترتا ہے اسی طرح آپ یہ دیکھیں یہ کتاب کتاب میں یہ سارے جو اس طرف لکھے ہوئے ہیں یہ جو مثالیں لکھی ہوئی ہیں آپ ان کو دیکھیں تو یہ جملے کی تعریف ازن پر صادق نہیں آتی ہے پوری نہیں ہوتی ہے تو ہم تعریف نمبر دو کو دیکھتے ہیں تو تعریف نمبر دو میں ہے کہ الفاظ کا ایسا مجموعہ جو مکمل مفہوم دے یا جس سے مکمل مفہوم حاصل ہو جملہ کیلاتا ہے تو اب اس طرف یہ دیکھیں یہ کتاب ہے اب یہ جملہ مکمل ہو چکا ہے یہ مرقب مکمل ہو چکا ہے یہ الفاظ کا مجموعہ ہے لیکن اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ جس طرف یہ اشارہ کیا جا رہا ہے یہ کتاب ہے تو یہ بات مکمل ہو جاتی ہے اور سننے والا اس سے پورا مطلب حاصل کر لیتا ہے اس کو کسی قسم کی سمجھنے میں پرشانی حاصل نہیں ہوتی ہے تو عزیز بچو مشکل سبق آپ یہ دیکھیں یہ مشکل سبق مرقب تصیفی ہے مرقب ناکس کی قسم ہے اور اسی طرح محدث کتاب مرقب زافی ہے یہ کتاب مرقب اشاری ہے کتاب میں مرقب جھاری ہے یہ مرقبات ہیں یہ کتاب ہے یہ مرقب تام ہے اور یہ جملہ اسمیہ ہے اس طرف یہ دیکھیں یہ کتاب ہے یہ تام کی صورت میں جملہ اسمیہ بن گیا اور مرقب تام کی دو قسمیں ہیں جملہ اسمیہ جملہ فیلیہ ہم ان کو بعد میں الادہ سے ہم اس پہ بیعث کریں گے اور اس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے لیکن یہاں پر یہ دیکھیں یہ جو مرقبات ہیں مرقب تصیفی مرقب زافی مرقب شاری مرقب جھاری آپ یہ دیکھیں یہ سارے جو مرقب اس لیے ان کو مرقب ناکس کہتے ہیں یہاں پہ بات مکمل نہیں ہوتی ہے مفہوم مکمل نہیں ہوتا ہے اور یہ یاد رکھیں مرقب میں جتنے بھی الفاظ استعمال ہوتے ہیں چاہے وہ مرقب تام میں استعمال ہوں یا مرقب ناکس میں استعمال ہوں جتنے بھی کلمات استعمال ہوتے ہیں وہ بمانی الفاظ ہوتے ہیں لفظ کو کلمہ بھی کہتے ہیں اور کلمہ اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ بمانی ہوتا ہے بمانی لفظ کو کلمہ بھی کہتے ہیں اب یہ دو بمانی لفظ مل کر یعنی مشکل مفرد ہیں مفرد پلس مفرد کیا بنا مرقب بنا اب مرقب کی کتنی قسمیں آپ کے سامنے آئیں مرقب ناکس مرقب تام دو قسمیں سامنے آئیں اب ہم آگے چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ مرقب تام مرقب تام کیا ہوتا ہے مرقب تام کی مختصرن یہاں پہ وزاد کرتی ہوئے آگے بڑھیں گے مرقب تام مرقب تام کی دو قسمیں جملہ اسمیہ جملہ فیلیہ اسمیہ کی کیسے بنتا ہے اس میں کیا اتنے اعزاء ہوتے ہیں یہ دیکھیں مصند لے مبتدہ اسم متعلقات اسم ہم ان کو بعد میں الادہ سے جملہ اسمیہ فیلیہ کی جب تفصیلی ہم تعریفات پڑھیں گے اور یہ مشکوں میں زیادہ تر اسمیہ فیلیہ آیا ہوا ہے اسمیہ فیلیہ میں فرق کریں اسمیہ اور فیلیہ کی تعریفات کریں اسمیہ اور فیلیہ کی اعزاء بیان کریں یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے تو عزیز بچو دوسری چیز ہے اسم مصند اور خبر اور تیسری چیز فیلیہ ناکسی ان تین چیزوں کا مجموعہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے اور جملہ فیلیہ میں اسمیہ کے اعزاء جو ہوتے ہیں اس میں فائل ہوتا ہے مصند لے اور مصند ہوتا ہے مصند لے فائل ہوتا ہے اور اس کے بعد مصند میں فیل اور مفہول ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح فائل فیل مفہول مل کر جملہ فیلیہ بنتا ہے اب مثالیں دیکھیں وادیہ کغان ایک خوبصورت مقام ہے اب یہ دیکھیں اور جملہ اسمیہ کے لئے یہ شرط ہوتی ہے کہ اس میں دو اسم پائے جاتے ہیں وادیہ کغان یہ بھی اسم ہے ایک خوبصورت مقام یہ بھی اسم ہے یہ مصند لے ہوا وادیہ کغان اور اسی طرح یہ دیکھیں وادیہ کغان کیا ہوا مصند لے ایک خوبصورت مقام مصند ہوا اور حیفل ناکس ہوا عبداللہ زہین ہے عبداللہ مصند لے زہین مسند اور ہے فیل ناکس عبداللہ مبتدہ بھی ہے ذہین خبر بھی ہے فیل ناکس ہے فراست نیک ہے فراست مسند لے نیک مسند اور ہے فیل ناکس ہے اناب منتی ہے یہ بھی جملہ اسمی ہے نمان نے سبق لکھا یہ جملہ فیل یہ کی مثال ہے تو ہم انشاءاللہ ان کو تفصیلی پڑھیں گے ابھی مختصرا اس کے حوالے سے اجمالی تذکرہ ہو رہا ہے مختصرا تاکہ آپ کے ذہن میں یہ چیزیں نقش ہو جائیں آپ کے سامنے ایک خاکس آ جائے اب آگے آتے ہیں دیکھتے ہیں جملے کے اندر چاہے وہ مرقب ناکس ہیں مرقب تام ہیں ان دونوں صورتوں میں مرقب ناکس میں بھی اور مرقب تام کے جتنے بھی جملے ہوتے ہیں ان میں دو چیزیں ہوتی ہیں مسند علیہ اور مسند جیسے کہ ہم نے ادھر اشارہ کیا جملہ اسمیہ اور جملہ فیلیہ میں مسند علیہ اور مسند ہو مرقب تام ہو یا مرقب ناکس مرقب ناکس کی جتنے بھی قسمیں نو اقسام ہیں اور اسی طرح جملہ تام کی مرقب تام کی دو قسمیں ہیں جملہ اسمیہ فیلیہ ہر ایک میں دو چیزیں ہوتی ہیں دو چیزوں سے مل کر جملہ وجود میں آیا ہوتا ہے بنا ہوتا ہے اس کی تشکیل ہوتی ہے ترتیب پایا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے اس میں مسند علیہ اور مسند جملے کے بنیادی طور پر کتنے اجزاء ہیں دو اجزاء ہیں پہلا جز اس کا کون سا ہے مسند علیہ ہے دوسرا جز کون سا ہے مسند ہے اب دیکھیں عزیز بچو مسند علیہ کی تعریف دیکھتے ہیں کہ مسند علیہ مسند نہیں پڑنا ہے مسند کے معنی بیٹھنے کی جگہ کے ہوتے ہیں گدی کے ہوتے ہیں پیر اور مرشد کی جو گدی ہوتی ہیں اس کو کیا کہتے ہیں مسند کہتے ہیں یہ مسند ہے مسند علیہ جس شخص یہ چیز کے بارے میں جو کچھ کہا جائے اسے مسند علیہ کہتے ہیں بس اتنا سا یاد رکھیں گا جس شخص کے بارے میں یا کسی چیز کے بارے میں جو کچھ کہا جائے ان کے بارے میں اسے مسند علیہ کہتے ہیں جس چیز کے بارے میں اس مطلوبہ شخص یا اس مطلوبہ چیز کے بارے میں جس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے تو وہ مسند علیہ ہوتا ہے جیسے دیکھیں مثلا اجلال کھیلتا ہے یا اجلال کھیلتا ہے اجلال یہاں پہ مسند علیہ ہے کھیلتا ہے مسند ہے اب کھیلنی کی نسبت کس طرف کی جا رہی ہے اجلال کی طرف نسبت کی جا رہی ہے کہ اجلال مسند علیہ ہے اور یہ کھیلتا ہے مسند ہے اور ہے فیل ناقص ہے اجلال کھیلتا ہے یہ جملہ فیل یہ ہے لیکن اس میں پہلا ہے مسند علیہ ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اجلال کھیل رہا ہے یا کھیلتا ہے اسی طرح آپ دوسری مثال میں دیکھیں فراست اچھا لڑکا ہے فراست مسند علیہ ہے اچھا لڑکا یہ کیا ہے مسند ہے فراست کے مطلق بتایا جا رہا ہے کہ فراست ایک اچھا لڑکا ہے اب آگے چلیں دیکھیں مسند کیا ہوتا ہے جو کچھ کہا جائے جو کچھ کہا جائے یعنی کھیلتا ہے اچھا لڑکا ہے یہ کیا ہے یہ چیز مسند ہوگی تو مسند علیہ اور مسند دونوں اعتبار سے یعنی مرقبتام کے اعتبار سے مرقبتناکس کے اعتبار سے جتنے بھی جملے ہوں گے ان میں یہ مسند علیہ اور مسند پایا جائے گا ٹھیک ہے بچے یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر جو کہ بنیادی باتیں تھیں جو آپ کے ذہنشین کرنی تھی گوش گزار کرنی تھی آپ نے اس کو ذہنشین کر لینی ہے اور اس کو اپنے پاس نوٹ بھی کر لینی ہے اور اس کی مشک کرنی ہے تاکہ آپ کو یہ چیزیں یاد ہو جائیں اور آگے چل کر جو ہماری آگے لیکچر تیار ہوں گے آگے ویڈیو سے تیار ہوں گی تو اگلے اسباق میں ہمیں مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے آج کے لئے اتنا کافی ہے اللہ ہم سادشین ملاحبہ لینو